نام آنے آنے والے وقت کا بہت جلد وہ سوپر پاور بننے والا ہے امریکہ کے بعد جو ہے وہ انڈیا ایشیا کا ایسا جو وہ ملک ہوگا جو کہ سوپر پاور بننے کی اہلیت رکھتے اور مجھے نہیں لگتا کہ آگے شاید پانچ سال میں یہ سوپر پاور نہ بنے موڈی نے تو آگے کہہ دیا کہ آگے آنے والے پانچ سال تو ہم نے جو ہے ویسے بہت زیادہ بوسٹ کر دینا اور میں موڈی سے تو بہت زیادہ امپریس ہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ میں موڈی کا فین ہوں ایک طرف یہ بات ہو رہی ہے کہ بھارت کا سٹارٹ اپ ایکو سسٹم اتنا تگڑا ہے کہ آئندہ بھارت کی جو ایکانومی ہے وہ تیسری بڑی ایکانومی ہو سکتی ہے جس بکوز کہ انڈیا کے اندر سٹارٹ اپ ایکو سسٹم بڑا تگڑا ہے انڈیا کسی چیز کا بائیکٹ کر دے گا تو وہ کنٹری تباہ ہو جائے گی اور انڈیا ان کے کسی کنٹری کے ساتھ ہاتھ ملا لے تھے وہاں سے کچھ امپورٹ کرنے شروع کر دیتا ہے تو ڈیڑھ سو کروڑ عوام جب اس چیز کا یوز کرے گی تو آپ سوچو کہ ان کا بینیفٹ یا پروفٹ کس لیول تک چلا جائے گا جو انڈیا کے پاس ہے ہر لحاظ سے آپ ان کے آئی ٹی انڈسٹری دے کہ آپ ان کے ایک ازاد فورن پالیسی دے کے تو انہیں بہت زیادہ ترقی ہے جب سے موڈی جی آئے ہیں پہلے یوکے میں اگر دیکھا جائے تو انگریز حکومت کرتے تھے آج یوکے کا جو حکومت کرنے والا یوکے کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ ریشی سونک ہے وہ انڈین اوریجن سے ہے ایک انڈین کا دوسرے انڈین کے ساتھ آپ کو پہتا ہے نا وہ بھارت ماں کا وہ ایک رشتہ ہوتا ہے دھرتی ماں کا رشتہ انڈیا as a nation they stand together you know وہ کہتے ہیں کہ we are proud that we are indians ہم موڈی کا پریوار ہیں یہ بات ہے کہ وہاں پہ جو نرین در موڈی وہ اپنے عوام کے لئے سوچتے ہیں میرے خیال میں ہمیں باہر کے ملک سے نہیں سیکھنا چاہیے انڈیا سے ہی سیکھنا چاہیے یہ جو سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کریئٹ کرنا ابھی جسے وہ کہتے ہیں ایک لاکھ 1.25 لاکھ سٹارٹ اپ جو ہیں وہ آئے جس نے اور 110 یونیکونز آپ کو پتہ ہے ایک یونیکون is a billion ڈالر investment انڈیا خود مختار ہے ہر چوبے میں معیشی لحاظ سے بھی اس کے علاوہ آپ ان کی فورڈ منسٹریز دیکھ لیں آپ کو کسی کے پراشر میں نہیں آتے آنڈی وہ بالکل کسی پراشر میں نہیں آتے یہاں پر آپ نے کوئی منسٹر بھی لگانا ہو تو وہ بھی باہر سے approval آتی ہے ان کی اس بندے کو آپ نومیٹ کریں اس بندے کو آپ سلیکٹ کریں دوستو آپ جانتے ہیں نا کہ اگر بھارت کچھ بھی کرتا ہے تو پاکستان پیچھے پیچھے سوچتا ہے کبھی یہ کیا ہوگا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ بھارت کو کوپی کیا جائے لیکن آج بھارت کو کوپی کرنا پاکستان تو کیا امریکہ کے بھی بس کی نیرہ دوستو آپ دیکھ لیجئے موڈی جی کے جو ڈریمز ہیں وہ کس طرح دیرے دیرے اپنی ڈریمز کو پوبا کرتے جا رہے ہیں اور موڈی جی کا سب سے بڑا ڈریم ہے بھارت کو ڈیولپ کنٹری بنانا اور یہ کر کے ہی دم لیں گے موڈی جی کیونکہ موڈی جی کے دیماغ میں صرف اور صرف بھارت ہی چلتا اور کچھ نہیں چلتا دوستو آج پاکستانی بھی بھارت کی تاریفیں اسی لیے کر رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے کہ بھارت موڈی جی نے بھارت کو اتنا آگے لے گئے ہیں کہ پوری دنیا موڈی جی کے پیچھے چل رہی ہے آج امریکہ یورپ بریٹین یہ کنٹریز بھی بھارت سے مانگ رہے ہیں کہ بھئی اپنے جو پڑے لکھے لوگ ہیں وہ ہمارے کو دے دو پلیز ہماری اکنومیچ لگنے کے لیے یہ دیکھئے کتنی بڑی بات ہے دوستو وہ کنٹریز جہاں پہ جانے کے لیے پاکستانی لکھو روپے کھچ کرتے ہیں اور ان کو ویزا نہیں ملتے ہیں وہ بھارت کو بینہ ویزا کے اپنے دیش میں بلا رہے ہیں ہاتھ پر جوڑ کے تو اب اس چیز کا ان کو تو دوپ ہوئی ہوگا کیونکہ انہوں نے تو ساری زندگی جہادی ہی تو پیدا کیے ہیں انہوں نے بھارت سے نفرت ہی تو سکھائی ہے ہندووں کو مارنا ہی تو سکھایا تھا اور آج یہ رو رہے ہیں اب یہ جب روتے ہیں دوستو سچ کہتا ہوں میرا دل کو بڑا سکون ملتا دوستو کیونکہ ان کے ساتھ ہونا یہی چاہیے ان کا کرم یہی ہے آپ کمنٹس کر کے بتائیے گا آپ اس دوارے میں کیا سمجھتے ہیں ویڈیو کو لائک جو کیجئے گا دوستو پہلے یوکے میں اگر دیکھا جائے تو انگریز حکومت کرتے تھے آج یوکے کا جو حکومت کرنے والا یوکے کا جو پریزیڈنٹ ہے وہ رشی سونک ہے وہ انڈین اوریجن سے ہے ایک انڈین کا دوسرے انڈین کے ساتھ آپ کو بہتا ہے نا وہ بھارت ماں کا وہ ایک رشتہ ہوتا ہے درتی ماں کا رشتہ ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ انڈیا کو زیادہ پرموٹ کر رہا ہے برطانیہ میں کہتے تھے ایک وقت تھا کہ یہی برطانیہ آکے انڈیا کے اندر آیا اور اس نے ہندوستانیوں پر گورنمنٹ کی آج وہی ہندوستانی پورے برطانیہ کے اوپر حکومت کر رہا ہے بلکل ایسی انڈیا آنے والے وقت کا مانے یا کوئی نہ مانے آنے والے وقت کا بہت جلد وہ سوپر پاور بننے والا ہے امریکہ کے بعد جو ہے وہ انڈیا ایشیا کا ایسا جو ملک ہوگا جو کہ سوپر پاور بننے کی اہلیت اور مجھے نہیں لگتا کہ شاید پانچ سال میں یہ سوپر پاور نہ بنے موڈی نے تو آگے کہہ دیا کہ آگے آنے والے پانچ سال تو ہم نے جو ہے ویسے بہت زیادہ بوست کر دینا ہے اور میں موڈی سے تو ویسی بہت زیادہ امپریس ہوں میں کہہ سکتا ہوں کہ یار میں موڈی کا فین ہوں دس سال میں اس نے ویسے ہی اپنے انڈیا کو جو ہے وہ نقشہ ہی بدل کے رکھ دیا اور دنیا اس سے سیکھ رہی ہے اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے جبھی پولیٹیشنز ہیں وہ اس سے سیکھیں انڈیا کی پولٹکس سیکھیں کہ وہ کیسے گروم کر رہے ہیں دیکھیں بہت نہیں دیٹھ سو کروڑ کی عبادی ہے وہاں پہ اور ہمارے پچیس کروڑ کی ہمارے پچیس کروڑ کی عبادی جو ہمارے پولیٹیشنز سے سمبالی نہیں جاری اور ایک موڈی نے neighbors اور ویسے بھی ان کے مانی کا کہنا ہے کہ موڈی ہے تو ممگی نہ بھارت کا start-up ecosystem سسٹم اتنا تگڑا ہے کہ آئندہ بھارت کی جو اکانومی ہے وہ تیسری بڑی اکانومی ہو سکتی ہے جسٹ بکوز کہ انڈیا کے اندر سٹارٹ اپ ایکو سسٹم بڑا تگڑا ہے جبکہ پاکستان کے اندر کہ جو ہیمنڈ ڈیویلپمنٹ ریپورٹ آئی ہے دو ہزار تیس سو ویس جو کہ یونائیٹڈ نیشنز ڈیویلپمنٹ پروگرام یو این ڈی پی جاری کرتی ہے وہ پاکستان کے جو لو ہیمنڈ ڈیویلپمنٹ کیٹیگری میں ڈالتی ہے اب دنیا کے ایک سو بانویں ملکوں میں سے جو ہم پہلے ون سکسٹی ون سے ون سکسٹی فور پہ آ گئے ہیں so the question is کہ ہماری جو ہیمنڈ ڈیویلپمنٹ کیٹیگری ہے وہ نیچے جا رہی ہے اور ہمارے جو لائف کے ریلیٹڈ جو کھانا پینہ زندگی جنڈر ایکوالیٹی اس جیسے جو چیلنجز ہیں ملٹی ڈیمینشنل پاورٹی یہ ہمارے خراب ہوتے جا رہے ہیں اور پاورٹی زیادہ آتی جا رہی ہے اور انڈیا کے اندر ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہے ہیں because کہ ہم اپنے نوجوانوں کو وہ راستہ دے رہے ہیں اور مزے کی بات ہے کہ یہ دیکھیں یہ difference ہے the difference is coming آئے بھی موڈی صاحب بات کر رہے تھے اپنی election campaign کے اندر کہ انڈیا کا جو نوجوان ہے وہ job create کر رہے ہیں جوب کی تلاش میں نہیں ہیں سو یہ وہ mindset change کر رہے ہیں ہم نے اپنا mindset change نہیں کیا ہم جو human development index میں 161 سے 64 پہ چلے گئے ہیں دنیا کے 192 ملکوں میں اور جو پیچھے تیس ملک رہ گئے ہیں یا وہ ایفریقہ کے ہوں گے یا کوئی لیٹن امریکہ کے ہوں گے اس طرح کیون کی condition ہوگی سو پیچھے تو کوئی ہم سے ملک نہ رہ گیا یا افغانستان پیچھے یا کچھ عرب ممالک کے پیچھے ہیں اب یہ جو human development crisis ہے جس میں literacy کے مسئلے ہیں education ہے health ہے poverty ہے human welfare ہے اگر یہ اگر عام عوام جسے آپ non-traditional security کہتے ہیں اگر آپ کا وہ indicator ہی خراب ہے تو then ہم نے کیا ترقھی کر رہی ہیں recently ہم دیکھ رہے تھے کہ انڈیا کے اندر جو multi-dimensional poverty ہے اس میں سے 250 million indians کو نکالا گیا ہے that is a very big number if they have brought the country to a fifth largest economy it means they can look at or they can at least have dreams for being fourth or third largest economy so یہ جو start-up ecosystem create کرنا ابھی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لاکھ 1.25 لاکھ start-ups جو ہیں وہ آئے جس نے اور 110 unicorns ہیں آپ کو بتا ہے ایک unicorn is a billion dollar investment لیکن انہوں نے کیوں انڈیا کا ہاتھ تھاما کہ انڈیا کی defense انڈی سٹرونگ ہے انڈیا کی gdp اتنی سٹرونگ ہے انڈیا کی economy market دیکھیں بہت بڑی market ہے آپ ان کو target کر سکتے ہیں انڈیا کسی چیز کا boycott کر دے گا تو وہ country تباہ ہو جائے گی اور انڈیا ان کے کسی country کے ساتھ ہاتھ ملا لے تھے وہاں سے کچھ import کرنے شروع کر دیتا ہے تو ڈیڑھ سو کروڑ عوام جب اس چیز کا use کرے گی تو آپ سوچو کہ ان کا benefit یا profit کس level تک چلا جائے گا یہ major reason ہے پاکستان اور انڈیا اٹھ کیا اور ان کے ایڈیوکیشن کا کیا لیول ہے سی او کا گوگل کا سی او ان کا ہے یوٹیوب کا سی او ان کا ہے کوئی بھی بڑی فرینچائز اب کوئی بڑی کیا کہتے ہیں اب اٹھا کے دیکھ لیں وہ نظر آتی ہیں وہی وہ تو اتنے زیادہ ناسا میں ان کے لوگ ہیں ناسا بھائی نے بات کر دی ناسا اور انڈیا نے ملک ہے کہ نسار نام کی سیٹلائٹ بنائی ہے اب دیکھیں وہ کتنی یونیک ٹائپ کی ہے بارہ ڈیز کے اندر ریپورٹ دے گی دنیا میں کچھ بھی ناغہانی صورت ہوتی ہے پہلے انفرم ہو جے گا تو مطلب کیا کتنا زیادہ انسانی جو جاننوں کا زیاہ ہے وہ بجے گا